سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم پاکستان کے جارہ مزاج بلے باز شرجیل خان نے بل آخر کافے مدد بعد دبق اعلان کر دیا ہے شرجیل خان نے اپنے بیان میں کیا کہا آج کی زیر نظر ویڈیو میں اسی بارے میں بات ہوگی مگر مزید تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے اگر آپ بائیو کو شنشاہ افریوی کے حوالے سے جو پہترین ویڈیو آئی ہے وہ نہیں دیکھی تو لنک آپ کو اینڈ سکرین میں مل جائے گی ساتھ ہی ساتھ اگر دن جابر میں کوئی بھی لائیو میچ ہو آپ بائیو کو دیکھنا ہے تو اس کے لئے اپلیکیشن کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ وزٹ کریں اور انڈوائی کریں قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنار شرجیل خان کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم میں موقع ملا تو پہلے کی طرح اٹیکنگ کرکٹ کہلوں گا میڈیا سے بات کرتے ہوئے قومی کرکٹر نے کہا کہ تین سال کرکٹ سے دور رہا ہوں جو میرے لئے بہت مشکل وقت تھا تاہم پابندی کے دوران بھی اپنے آپ کو متحرک رکھتا تھا شرجیل خان کا کہنا تھا کہ آئندہ سال بھارت میں شدود ٹی ٹونٹی ورلک کپ حدب ضرور ہے لیکن ابھی ٹارگٹ نیشنل ٹی ٹونٹی کپ ہے انہیں نے کہا کہ نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں اچھے پرفارمس دے کر پاکستان ٹیم میں کمبیک کروں گا کے بعد شرجیل خان نے پیسل فائش میں کراچی کنگ کی نمائندگی کی تھی اب انہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ میرا کام اب بھی اٹیکنگ کرکٹ کیلنا ہے اور میری اگر کومیٹی میں واقسی ہوتی ہے تو میں اسی طرح کی اٹیکنگ کرکٹ کیلوں گا جس طرح میں پہلے کیلہ کرتا تھا میرا حدب انڈیا میں ہونے والا ٹی ٹونٹی ورلک کپ ضرور ہے مگر کلحال میں نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں اندہ کار کردگی دکھاتے ہوئے پاکستان ٹیم میں جگہ بنانے کی پوری کوشش کروں گا تو دوستیتی شرجیل خان کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ کیا شرجیل خان کو کومیٹی میں موقع ملنا چاہیے نہیں اور کیا شرجیل خان اسی طرح کی بلے بازی کر پائیں گے یا نہیں اس حوالے سے کمٹ سیکشن آپ کے کمٹس کا منتظر رہے گا ملتا ہے کسی نیک سوڑیوں میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ